یہ بتاؤ تم لوگوں کا ٹرپ کیسا رہا بہت اچھا بہت مسا آیا ہاں بھائی تصویریں دیکھیں دی تمہاری اندازہ ہو گیا تھا کہ تم نے خوب انجوائی کیا بیٹا ہماری کچھ روایات ہیں کچھ دور طریقے ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک لانگ ٹی شٹ اور جینز پہن کر بیچ پہن جاتی کیا ہوں گی آپ لوگوں کو بس کر دے ہیں بس کر دے ہیں کوئی توپیک چھوڑا ہے آپ لوگوں کو لئے کھانے کی ملدا ہے سمجھے چپک چپ کھانا کھائیں میرے جائے جیتی چاہے باتیں جب لے کھانا دست کون سے کھانے دیا میرےڈا را سا دیوز مارے پڑھم چچی یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو میں کیا کر رہی ہوں میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں اور سنو میرے گھر میں آ کر مجھے دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی تم مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں کمی ہے کس بات کی امیر ہوں جوان ہوں خوبصورت ہوں ساری خوبی ہے میرے اندر اور کیا چاہتی ہو تو وہ اپنی بہو میں مجھے بد کردار بہو نہیں چاہیے جو کوٹلوں میں غیر مردوں کے ساتھ بیٹھیں گلے میں ڈپٹا ڈالے رکھیں اور سارا سارا دن میرے بیٹے کی دکان پہ بیٹھی رہیں میں کوئی شرم ہے یا ہے یا نہیں مجھے تو یہی سوچ کے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی کو بہو بنانے کا سوچا بھی کیسے میری پیاری چچی جان مجھے مجبور مت کریں کہ میں بھی تمہاری ساری پول پتیاں اکبر کے سامنے کھول دوں جو دل میں آتا ہے وہ کرو تو میں در کے چھکنے والی عورت نہیں ہوں اور یاد رکھیں اپنے بیٹے اکبر کو تم جیسی عورت سے بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں اور میں بھی اکبر کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں تو بس سن شہزادی چاہر یہ دروازہ بند کر دو شہزادی لگتا ہے اس دن کا سبق بھول گئی ہو زیادہ فیرون بننے کی ضرورت نہیں ہے جو اس دن ریسٹران میں کیا تھا میں ساری زندگی آدرف ہوگی بھولنے کی کوشش پی مت کر اسے تمہیں یاد کرانے کے لیے ہاں موجود ہوں شرم نہیں ہاتی تمہیں دوسروں کے شاہر پر دولے ڈالتی اور چاہتی کیا ہوتا اب بھی مجھ سے یہی پوچھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتی ہوں اگر بیک ایرٹی پر اوارڈ ملتا نا تو سب سے پہلا اوارڈ میں تمہیں دیتی اور یہی اوارڈ میں تمہارے شوہر کے ساتھ شیئر بھی کرتی دفعہ کیا ہی آسی ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفعہ جاؤ دیر سویر لوٹ کرنا مجھے اسی گھر میں آنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ دروازہ کھول کے مجھے خوش رامدید کیا کریں ورنہ دروازہ توڑنے بھی آتے شہزادی کو نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے